دوستو بہت ٹائم سے جو آپ ہم لوگوں سے لگاتار سوال پوچھ رہے تھے کہ صرف پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینا ہے تو پی ایچ ڈی میں جو یونیورسٹیز ہیں جتنی بھی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں اس کو ہم کیٹیگرائز کیسے کریں مطلب کی کونسی اچھی یونیورسٹی ہے کونسی خراب یونیورسٹی ہے اچھی خراب ہے یا نہیں کس طرح سے یونیورسٹی کی کیا رینکنگ ہو سکتی ہے یا پھر جب ہم کسی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں تو کن باتوں کو ہمیں وشیش روپ سے خیال رکھنا چاہیے ایسے کئی سارے سوال ہیں جن کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ پرائیویٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو کن باتوں کو وشیش روپ سے آپ خیال رکھیں تو دوستو زیادہ کچھ جاننے کے لئے پی ایس ڈی کے بارے میں بنے رہی ہے ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ نمشکہ دوستو ساغت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جیسا نام ہے یونیورسٹی انڈیا میرا نام ہے وریند ورما جیسا آپ سبھی جانتے ہیں ہم دیش و دیش کی یونیورسٹی سکولیجز ان کے کورسز کو ایکسپلور اینڈ ریویو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ جو آپ جاننا چاہتے ہیں دوستو پی ایس ڈی کو لے کر حالانکہ ہم نے کئی ویڈیوز بنائی ہے پی ایس ڈی کی فیس کتنی ہوتی ہے پرائیویٹ یونیورسٹیز میں کیا ہوتی ہے الیجیبیلٹی یا کس طرح سے آپ کو پی ایس ڈی کرنی چاہیے ریسرچ ورک کیسے ہوگا ایسے کئی ساری ویڈیوز بنائی ہے وہ سب آپ ویڈیوز دیکھیں گے بہت کچھ جان پائیں گے پرائیویٹ یونیورسٹیز سے آپ پی ایس ڈی کس طرح سے کر سکتے ہیں یا کہ آپ پرابلمز آئیں گی کیسے آپ ان سے نکلیں گے آپ وہ ویڈیوز دیکھیں گے آپ سمجھ جائیں گے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یا آج کا ہمارا جو مدہ ہے بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کیسے آپ دیکھیں گے کونسی یونیورسٹی اچھی ہے جس میں آپ ایڈمیشنلینے جا رہے ہیں پی ایس ڈی میں یا کونسی یونیورسٹی مطلب لوگ کیڈگری میں ہے یا کونسی یونیورسٹی اچھی ہو سکتی ہے جو ایزلی آپ کو آوارڈ بھی کرے گی آپ کی مدد بھی کرے گی اور آپ کے ساتھ پرابلمز کھڑی نہیں ہوں گی دوستو پی ایس ڈی کرنے کے لئے سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھئے کہ جتنی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں آپ نے دیکھا ہو کر لگاتر ان لوگوں کے انٹرنس چلتے رہتے ہیں وہ کیوں ہیں زیادہ زیادہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں پی ایس ڈی کی فیز زیادہ ہوتی ہے زیادہ ارننگ کرنا چاہتے ہیں بہت یہی پر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو یونیورسٹی آپ کا ایڈمیشن لے رہی ہیں کیا یہ آپ کو کل پی ایس ڈی آوارڈ کریں گی مطلب کی آپ کو پریشان اتنا نہ کر دیں کہ کہیں آپ اپنی پی ایس ڈی کو بیچ میں ہی چھوڑ دیں دوستو آپ لوگ کریں گے کیسے آپ پتہ لگائیں گے یونیورسٹی اچھی ہے غراب ہے سب سے پہلی بات تو ریک آگنیشن تو سب کا سیم ہے مطلب یو جی سی سے ریک آگنائزڈ ہیں تو وہ یونیورسٹی پی ایس ڈی آپ کو بلکل کرا سکتی ہیں اب آپ یہ بات جا کے چیک کیجئے یہ بات آپ دیکھئے کہ اس یونیورسٹی سے جتنے سکولرز ابھی پی ایس ڈی کر رہے ہیں جتنے ہی بھی لوگوں نے پی ایس ڈی کمپلیٹ کی ہے اگر ہو سکے تو آپ ان سے ملیئے ان کے ایکسپیرینس کو جا کے آپ ان سے جا کے پوچھئے کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا اس یونیورسٹی میں کہیں یونیورسٹی کے گائیڈ نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے بلکل کوپریشن کیا ہی نہ ہو یا بلکل بھی سنا ہی نہ گیا ہو یہ ریسرچ ورک میں بلکل بھی کسی بھی طرح کی سپورٹ تھی نہیں آپ کی کوٹس ورک کی کلاسز آپ کی ٹھیک سے چلی نہیں آپ پرانے سٹوئنٹ سے ملیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے نالج مل پائے گی پرانے سکولرز آپ کو اچھے سے بتا پائیں گے ساتھ میں ہی آپ جب آن لائن سرچ کرتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی کے بارے میں تو یونیورسٹی کے ذاتر جو وہاں پہ جو بنی ہوتی ہیں جو اس کے کریڈٹس بنے ہوتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی کے یا ہم دیکھیں جو ریٹنگ دی جاتی ہیں ریٹنگ تو بنائی جا سکتی ہیں ریٹنگ اچھی بنائی جا سکتی ہیں تو خراب بھی کری جا سکتی ہیں کافی یونیورسٹیز جو آس پاس کی ہوتی ہیں دوسری یونیورسٹی کو ڈیگریٹ کرنے کے لیے اس کی ریٹنگ ڈاؤن کرا دیتی ہے اور کئی بار جو کچھ یونیورسٹیز ہیں اپنی ہی ریٹنگ کو ہائی کرا دیتی ہیں تو اس سے کچھ ہوگا نہیں آن لائن آپ سرچ کرتے رہو گے جا کر آپ ریویوز دیکھو گے کیونکہ جن کے بھی ویوز اچھے ہیں وہ تو یونیورسٹی کے بارے میں اچھے ویو دیں گے نہیں بڑ جن لوگوں کو تھوڑی سی بھی پریشانی ہوئی ہے وہ وہاں پر اپنا ویوز ضرور دے گا اور ہمیشہ اس یونیورسٹی کو ڈی کٹیگریز کر دے گا تو بہتر ہے کہ آپ یونیورسٹی جائیے جا کر آپ وزٹ کیجئے سٹاف سے ملیے فیکلٹی میمبر سے جا کر ملیے جو گائیڈ ہیں جا کر ملیے اچھے وڈی جا کے ملو ساتھ میں ہی اسٹوڈینٹس کو آپ کانٹیٹ کرنے کی کوشش کرو جنہوں نے وہاں سے پہلے پی اچھ ڈی کی ہے ساتھ میں ہی جو یونیورسٹی کے ریجسٹرار صاحب ہیں یا ویسی صاحب ہیں جا کے آپ ان سے بھی ملیں گے تو کم سے کم فیوچر میں جب آپ اس یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لیتے ہو ریچیبلیٹی آپ کی بڑھ جاتی ہے مطلب کی صرف آپ کے پاس ایک نمبر ہونا وہ بھی وہ جو پی اچ ڈی کے آپ کی گائیڈ ہیں یا صرف ایچ او ڈی کئی بار وہ فون نہیں اٹھاتے ہیں پر آپ کے پاس سینئر لوگوں کے نمبر ہوگے ریجسٹرار صاحب کا نمبر ہوگا ویسی صاحب کا نمبر ہوگا کم سے کام انہیں ان کی کمپلینٹ ضرور کر سکتے ہیں تو آپ کو پرابلمز نہیں ہوگی تو آپ ان ریٹنگز کو مت دیکھئے آپ آن لائن ویوز کو مت دیکھئے آپ اس میں یہ دیکھیں پریکٹیکلی آپ کو کیسے انفرمیشن مل سکتی ہے کونسی یونیورسٹی اچھی ہے کونسی خراب ہے کیونکہ یونیورسٹیز میں فیس کی املک بات کریں تو آپ کو آسانی سے دو لاکھ سے لے کر تین لاکھ کے بیچ میں بہت اچھے اچھے پرائیویٹ یونیورسٹی میں آپشن آپ کو مل جاتے ہیں بٹ ضروری یہی ہے کہ کہیں آپ اچھی ایک ریپیوٹیشن یونیورسٹی کی دیکھ کر آپ چل دیں آپ کی اوارڈ ہی نہ ہو بیچ میں آپ کو ڈروپ آؤٹ کرنا پڑے ایسے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے بھی آتے ہیں آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے پرائیویٹ یونیورسٹیز کو لے کر پرائیویٹ یونیورسٹیز کو لے کر آپ کیا بولنا چاہتے ہیں پی اچ ڈی کو لے کر آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا یا کونسی یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں یا کونسی یونیورسٹی کے بارے میں آپ نے سنا ہے آپ ہمیں بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں اور اسٹورنٹ تک بھی یہ انفرمیشن ضرور پوچھ سکے دوستو اچھا لگا آج کا ویڈیو ہمارے چنل سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا بلائکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی جو ایڈوکیشنل ویڈیوز ہم آپ کے لے کر آتے ہیں وہ آپ تک پوچھ سکے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دوستو نیوات ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لیے